موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل گہریت سے ہوں گے جی جناب تو آج جو میں چیز آپ کو بنانے کے لئے سکھا رہی ہوں وہ ہے میرے آپ کا پوٹیٹو ڈونٹس ڈونٹس بنائیں گے جو پوٹیٹو ڈونٹس ہوں گے سمپل ہوں گے گھر میں بن جاتے ہیں مہت آرام سے آپ لوگ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اچھا اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہیں یہ دیکھئے آلو جو ہیں وہ میں نے چار درمیانی سائز کیلئے عبال لی ہیں اب ان کو میں اچھی طرح سے میش کر لیں گے ایک انڈا بریڈ کرمز سبز مرچ دو سے تین درمیانی سائز کی نمک حزب زائقہ لال مرچ ایک چمچ اور کالی مرچ آدھی چمچ اب ہم آلو کو اچھی طریقے سے یہ میش کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں باقی چیزیں ایٹ کریں گے یہ ہم نے دیکھیں اچھی طرح ہے یہ پلکل اچھی طرح سے میش کر لیا اس کو اب ہم اس کو وہ سارا میش ہو گیا اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک انڈا یہ دیکھیں یہ ہم شامل کریں گے اس میں ایک انڈا یہ نمک لال مرچ کالی مرچ سبز مرچ اور ساتھ ہم ایٹ کریں گے بریڈ کرمز ان سب کو ہم اچھی طرح مکس کر کے اس کو جو ہے وہ ایک تھک جو ہے اس کا جیسے گون لیں گے آٹے کے جیسے اس کو ایک بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے گون گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے جو ہے نا وہ فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ بالکل ایک جیسا ایک لیول میں ہو جائے یہ دیکھیں یہ دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ بعد میں اس کو نکال لیا یہ ایک دیکھنا سے برابر ہو گئے اب ہمیں ایک پیڑا ٹائپ لیں گے یہ ایسے تھوڑا سا لے کے پہلے ہاتھوں کو تھوڑا سا میں اوائل لگاؤں گی اپنے ہاتھوں کو اوائل لگا لیں پھر اس کے بعد یہ لے کے یہ ایسے اس کا یہ بلکل ایسے کریں گے گول پیڑا ٹائپ جیسے ہم بناتے ہیں گول یہ میں اس کو لوں گی ایسے پھر اس کو ایک یہ دیکھیں یہ ڈھککن ہے کوئی بھی ڈھککن ہوتا ہی اگر میں یہ اس میں سے میں بیچ میں سے اس کو نکال لوں گی ٹھیک ہے اب میں اس کو سائیڈوں سے بھی سارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی کیسی خوبصورت شیپ آئی ہے اب اس کو میں انڈے میں ڈپ کروں گی ایک انڈہ میں نے پھیٹ لیا اس میں میں اس کو ڈپ کروں گی اور پھر میں اس کو بریڈ کرمز اس میں ڈپ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دی رکھ دیں گے اور بیچ میں سے جو ہے اس کی جو ہم نے شیپ بنائی ہے رونٹ کی اس میں یہ ایسے کر کے ہم نے اس کو ریکھنا ہے کہ اس میں سے کلیئر ہو جائے تاکہ جب فرائی کریں جب ہم بریڈ کرمز لگا رہے ہیں تو دیکھیں بیچ میں سے بھر کے وہ خالی رہے یہ ایسے ہم اس کو سافت کلیئر کر لیں یہ میں ایک اور آپ کو دکھاتی ہوں بنا کے اس طریقے سے آپ بنائیں گے بہت آسان ہے گھر میں ہوتے ہیں ڈھکن بھی ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے یا آپ کو نہیں ڈھکن کا سمجھ آرہا تو بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتی ہوں آپ اس طریقے سے دیکھ لیں یہ میں نے فنگر اپنی جو ہے ڈھکن سے ہوتا ہے شیپ بہت اگزیکٹ اور سیم بنتی ہے سب کی یہ میں نے اپنی فنگر اس میں پریس کی یہ دیکھیں اور یہ اس میں بن گیا یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے اب اپنی فنگر سے بہت اچھی شیپ اس سے بھی بن گئی بس یہ اس کو ہم نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے صحیح کہہ دونوں طرف کوٹ کرنا ہے انڈا پھر اس کے بعد ہم نے بریٹ کرمز کو بھی دونوں طرف اچھی طرح کوٹ کر لینا یہ دیکھیں تھوڑی دیر ہم اس کو رکھیں گے اور اس کا ہم یہ دیکھیں گے کہ بیچ میں ہمارا ڈونٹ کا ایک لک ہے ڈونٹ سٹائل کی وہ اس کی برقرار رہے یہ دیکھیں یہ میں نے کڑائی میں تیل گرم کرنے رکھ دیا ہے بہت ہم نے اس کو بہت آرام آرام سے کرنا ہے بہت زیادہ جلدی نہیں کرنا ایک سائٹ پوری ہو جائے گی پہلے بلکل نہیں اسے کرنا کہ جلدی جلدی میں کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ آرام سے میں سارے اس میں رکھ دی ہیں ایک سائٹ پہ ہلکا ہلکا سو آئل میں سپریڈ کرتی رہنگ ان کے اوپر لیکن ان کو ابھی میں ہلانا نہیں ہے تاکہ یہ ٹوٹنا جائے ہماری شیپ نہ خراب ہو جائے ہمیں ایک دفعہ اس میں نیچے سے پکا لیں پھر ایک دفعہ اوپر سے کریں گے پھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر یہ بلکل گولڈن گولڈن سو کلر یہ دیکھیں کیسے زبردست گولڈن سو کلر آیا اس کا آپ نے بھی ایسی کرنا اس کو بلکل یہ نہیں کرنا کہ آپ فورا فورا سے پلٹتے رہیں یا چمچہ ہلاتے رہیں آپ کو لگ رہا جدر نہیں ہو رہا وہاں سے اس کو نہ چینج کریں سائل یہ یہ دیکھیں ہماری ڈونٹ ریڈی ہیں بہت ہی مزے کی کرسپی ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کی کرسپی یہ دیکھیں کرسپی ہے نا اب اس کو میں آپ کو کٹ کر کر دکھاتی ہوں اندر سے بہت ہی مزے کے ہیں آپ ان کو سرف کریں املی کی چٹنی مٹی املی کی چٹنی کے ساتھ جو میں نے پہلی بنانا سکھاتی ہے اس کا لنگ بھی میں ڈسکپشن میں شیئر کر دوں گی آپ میری ویڈیوز میں جا کے بھی چیک کر سکتے آپ کو مل جائے گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا جزا اللہ خیال